اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ جمعہ المبارک کے دن غسل کرنے کی کیا فضیلت ہے آئیے حدیث رسول کو سماعت فرمائیے اپنے کانوں کو بھی لذت بخشیے اپنے ایمان کو بھی تقویت و لذت بخشیے طبرانی شریف کی روایت ہے راویہ حدیث صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے رقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا الغسل یوم الجمعہ تلیسل الخطایا من اصول الشعر استلالا کہ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بڑی اچھی طرح سے کھینچ لیتا ہے اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرے گا وہ دوسرے جمعہ تک طہارت کے ساتھ رہے گا یعنی گناہوں میں علودہ نہیں ہوگا یا یہ کہ اس کے اگلے جمعہ تک کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو حضور علیہ السلام کی اس مبارک حدیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا انسان کی صفائی اپنی ہے خونصورتی اپنی ہے لیکن میرا اللہ کتنی برکت دے رہا ہے میرے آقا کے سنت طریقے پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ گناہوں سے میرا اللہ اس کو صاب فرما دیتا ہے اللہ تعالی ان فضائل کو حاصل کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی غسل کریں خواتین بھی جمعہ کے دن سنت سمجھ کے غسل کریں انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا اگرچہ ان پہ جمعہ واجب نہیں ہے لیکن وہ بھی جمعہ کے دن غسل کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بھرپور یقین ہے کہ ان کو بھی پورا پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا